دوستو سوشل میڈیا پر ایک بحث ہر وقت چل رہی ہے کہ صدی کے مہان آئیک دنکمار ہیں یا امیتا بچک بھارت کے مہا گائیک محمد رفی ہے یا کشور کمار مہان سنگیت کا نوشاد یا آڑی برما تو ہم بھی اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ فیٹ کی بات کرتے ہیں یہ بات شروع ہوئی تھی تب جب فلم فیر اور بی بی سی اور کچھ کمپنیز جن کے بارے میں کچھ اننون سورسز یہ کہتے ہیں کہ امیتا بچن نے اس کمپنی میں سرمایہ کاری کر کے یہ سروے کرایا تھا کہ صدی کا مہان آئیک کون حیرت انگیز طور پر اس سروے میں جو آپشن دیئے گئے تھے اس میں امیتا بچن اور راجشکنہ کے نام تو شامل تھے لیکن دلکمار جسے دنیا مہان آئیک مانتی ہے ان کا نام آپشن میں شامل ہی نہیں تھا تو ظاہر ہے یہ صرف امیتا بچن کی مشہوری کا سروے تھا باقی نام تو خانہ پوری کے لیے دے گئے تھے بہرحال سروے ہوا اور امیتا بچن کو صدی کا مہان آئیک اننونس کیا گیا اور اس وقت سے یہ بیواج چل رہا ہے کہ صدی کا مہان آئیک تو دلکمار ہیں فٹنگ کا نام سروے میں کیوں نہ شامل کیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو ڈر تھا اگر دلکمار کا آپشن دیا گیا تو سارے ووٹ دلکمار لے جائیں گے اور یہ بات امیتا بچن بھی اچھی طرح جانتے تھے اور اس وقت اس سروے پر اس بات کو لے کر کچھ ایماندار پترکاروں نے اعتراض بھی اٹھائے تھے کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا اتنا طاقتور نہ تھا اس لیے اس بات کو وہیں دبایا گیا لیکن آج سوشل میڈیا پر اس مہان آئیک سروے کو ایک گروپ میں دلکمار کی اداکاری پر ترہ ترہ کے سوال اٹھائے جا رہا ہے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ امیتا بچن دلکمار سے بہتر اداکار ہے ان سے کوئی پوچھے کہ کیا امیتا بچن فلم مغلعظم کے شہزاد سلیم کا کردار ادا کر سکتے تھے کیا امیتا بچن دیوداس کے لافانی کردار کو ویسے ادا کر سکتے تھے جیسے دلکمار نے کیا ہے لیکن اس گروپ میں جو جو شامل ہے اس بات کو نہیں مانیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں انہوں نے دلکمار کی فلمیں دیکھی بھی نہیں ہوگی ان کی نالیج وارٹ سب سے آتی ہیں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ دلکمار پاکستانی تھے اور نام بدل کر پیسہ کمانے بھارت آئے تھے ان کو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ دلکمار کی فیملی بٹوارے سے پہلے ہی جب بھارت آکھنڈ بھارت تھا تو ان کی پوری فیملی ممبئی شفٹ ہو چکی تھی اور بٹوارے سے پہلے ہی دلکمار کی فلمیں ریلیز ہو چکی تھی اور جب امیتا بچن کی فلموں میں انٹری ہوئی تب تک دلکمار ایک مہانائک بن چکے تھے اور ہندی فلم انڈسٹری کے وہ بیتاج بادشاہ بن کر راج کر رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ امیتا بچن ایک اچھے اداکار ہیں لیکن دنیا جان چکی ہے کہ وہ پیسے کیلئے کچھ بھی کر سکتے ہیں رہی اداکاری میں دلکمار سے مقابلے کی بات تو وہ خود بھی فلموں میں دلکمار کی نقل کر کے ہی ایک بڑے اسٹار بنے ہیں اس کا اطراف انہوں نے اپنے انٹری میں کئی بار کیا ہے اور فلموں میں آنے کے بعد لگاتا سولہ فلمیں فلاپ دینے کے بعد دلکمار راج کمار اور دیوارند کی انکار کی ہی فلم زنجیر میں جب ان کو کامیابی ملی تو اس وقت راجش خنہ کا ہندی فلموں میں توتی بول رہا تھا زنجیر آنند اور دیوار کی کامیابی کے بعد راجش خنہ کی پاپلارٹی کم ہونے لگی تو اس وقت بھی یہ بحث چھیڑی گئی کہ سوپر اسٹار کون راجش خنہ کے ساتھ کام کر کے امیتا بچے نے کامیابی کی منزلیں تائے کی لیکن جب راجش خنہ کے برے دن شروع ہوئے تو امیتا بچے نے راجش خنہ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا بہرحال جب امیتا بچے کی بھی پیک پر پہننے کے بعد لگاتار فلمیں فلاپ ہونے لگی تو صدی کا مہانہ ایک کون کا شوشہ بی بی سی اور کچھ کمپنیاں کے ساتھ مل کر چھیڑا گیا لیکن اس سے بھی ان کو کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ بھکتوں کو ایک موضوع مل گیا دلیو کمار پر گندی سیاست کرنے کا اب امیتا بچے کی ناکامی کا دور شروع ہو چکا تھا تو انہوں نے سیاست میں بھی قصوت آزمایا وہاں بھی کچھ خاص کامیابی نہ حاصل ہوئی تو پیسے کمانے کے لیے ایک کمپنی کھولی اور ٹالنٹ ہنڈ کا کامپیٹشن کروایا اور لاکھوں لوگوں سے انٹری فیس کی نام پر خوب پیسہ کمانے کی کوشش کی مگر اس میں بھی فس گئے جب فینانشل یہ بہت برے دن آ گئے تو سونی چینل کے شو کون بنے گا کروپتی نے ان کے کیریئر کو سہرا دیا پھر باغبان فلم کی کامیابی کے بعد ان کی فلمی گاڑی آس تک چل رہی ہے ان کے مقابلے میں دلیو کمان نے پیسوں کی کبھی پرواہ نہیں کی ان کا اصول رہا وہ سال میں صرف ایک ہی فلم کرتے اور پوری امانداری سے کوشش کرتے کہ فلم کامیاب ہو اور فلم بنانے والوں کو کوئی نقصان نہ ہو انہوں نے سیاست میں بھی نام اور عزت کمائے سماج کی بلائی کے کاموں میں جب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور جب تک وہ فلموں میں کام کرتے رہے انہیں بڑے بڑے پوریسر فلموں کے آفر سے انہیں دیتے رہے لیکن جب سید نے جواب دے دیا تو انہوں نے فلموں سے دوری بنا لی مگر فلمسٹری میں ان کی عزب میں کوئی داغ نہیں آیا انہوں نے ایک صاف سوتری زندگی گزاری اور جب تک زندہ رہے وہ ہندی فلمسٹری کے لادلے اور ایک قابل احترام شخص جد رہے بھلے ہی آج بھٹوں کا ایک گروہ ان کے بارے میں اپنی ذہنیت کی وجہ سے امیتہ آپ کو سریفیسلس صدی کا مہانائک کہتا ہے کہ دلکمار یوسف خان تھے اور دنیا جانتی ہے کہ خان ناموں سے ان کی سٹھی گم ہو جاتی ہے جبکہ امیتہ آپ بچن کی پتنی جایا بچن نے خود کہہ دیا فلمسٹری کا ایک ہی سپر سٹار ہے وہ اے دلکمار اسی طرح بھکتوں سے پوچھا جائے کہ کشور کمار مہا گائک تھے یا محمد رفی تو یہ چیخ چیخ کر کشور کمار کے نام کی معلاج اپنا شروع کر دیں گے صرف اس لئے کہ محمد رفی ان میں سے نہیں ہے ورنہ دنیا جانتی ہے کہ دونوں کا اپنا اپنا انداز ہے کشور کمار کے ڈڑلنگ کا کوئی جواب نہیں اور محمد رفی کے ہائی پیج گائے ہوئے گید کشور کمار کے بس بس کی بات نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے فرمہاتی میرے ساتھی کے گانے نفرت کی دنیا کو چھوڑ کر کوئی نہ صرف گانے سے منع کیا بلکہ یہ کہا کہ گانا صرف رفی صاحب ہی گا سکتے ہیں دونے میں بھائیوں جیسی محبت تھی اور جب رفی صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کشور کمار پھوٹ تھوٹ کر روئے تھے سنگیت کاروں میں جب نوشات کو موسیقہ ریعظم کہا جاتا ہے تو بھگتوں کی سلک جاتی ہے نوشات کے مقابلے میں آرڈی برمن کو اس صدی کا مہان سنگیت کار وہ مانتے ہیں جبکہ ان دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے فلم بیجو باورا کے سارے گیت اور مغلی آدمی کے گانے پیار کیا تو دنیا کیا ہی آرڈی برمن کے تمام سنگیت پر بھاری پڑ جاتے ہیں لیکن بھگت گروپ تو اپنے وارس اپ انفارمیشن پر بھروسہ کرتے ہیں اور کسی اور کے بات ان کے دماغ میں گھجتی ہی نہیں لیکن تاریخ ہی ان کے کہنے سے بدلتی نہیں جو مہانائک مہانائک جو مہانائک مہاگائک مہا سنگیت کار ہے دنیا کوب جانتی ہے تو دوستو ہمیں امید ہے اس ویڈیو کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صدی کا مہانائک کون مہاگائک کون اور مہا سنگیت کار کون ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولے